اگر آج انتہائی اہم مسئلے پہ بات ہو رہی ہے اور سارے دوستوں نے اچھی اچھی باتیں بھی کی تجاویز بھی دی اور گورنمنٹ یہ خلاف بھی باتیں کی میرے دوست زمرق خان نے فرمایا کہ مسئلے عل ہو گئے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بات ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آج جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں فات مسئلے اگر حل ہوتے یہ کون سی وجوہات ہیں کہ بلوچستان میں گورنمنٹ تو بڑے بڑی باتیں کر رہی ہے کہ کوئی مسئلے ہی نہیں ہیں سب کے مسئلے حال ہیں کبھی بلوچستان یونسٹی کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ سٹرائک کرتے ہیں کبھی میڈیا کے دوست اسٹرائک کرتے ہیں کبھی بی ایم سی کے دوست اسٹرائک کرتے ہیں کبھی انجینئر کبھی زمینداران سیکریئٹ ملازمین مائیگیران اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایم پی ایز بھی اج جاج کرنے بیٹھ گئے ہیں یہ عالم میں موجودہ بلوچستان حکومت کی اور ایک اور بھی بات کرتا چلو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ کی وجہ سے بیروکریسی بھی اسٹرائک میں آپ جائیں تو سیکریئٹ یا تو خالی پڑا رہتا ہے یا تو لوگوں کے کام ہی نہیں ہو رہے دوسری بات میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ پہ میرا تعلق اس شہر سے جہاں سے میرے خیال سے چائنیز اور چائنیز بزنس وابستہ ہے میرا تعلق وادر سے ایک طرف چائنیز دوسری طرف ایران بارڈر جو میرے بالکل شہر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور روزانہ لوگوں کی عامدرفت ہے وہاں پہ وہاں سے لوگ آتے ہیں کیونکہ ہماری رشتداریاں ہیں ہمارے لوگوں کی زمینیں جائدات وہاں کے لوگوں کی زمینیں جائدات یہاں ہیں اور اس طرح بھی ہے کہ پاکستان بارڈر میں پچاس کلومیٹر تک اسی بندے کی زمین ہے تو ایران بارڈر میں بھی آپ جائیں گے تو اسی بندے کی زمین ہوگی ہمارے اس طرح کے ان کے ساتھ رشتے ہیں صرف ہمارے گوادر کے نہیں پنجگور مند بلیدہ ہم تمام لوگوں کا دال بندین یہ سارے ایریا بارڈر ایریا جتنے بھی ہیں ضرور ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کرونا وائرس کے خلاف اقتامات کر رہے ہیں وہ چائنیز ابھی تک جو ہم سے بہت زیادہ ویل ڈیولپ ویل ایکوپٹ ہیلتھ کے حوالے سے لے لیں ہر سیکٹر سے آپ لے لیں آپ دنیا میں وہ ایک سپر پاور بن چکے ہیں وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں ہم کہاں سے ختم کریں گے ہم تو ابھی تک پولیو اور اپیٹائٹس جس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں موجودہ حکومت باتیں تو بڑی بڑی کر رہی ہے دوہزار چار سو کلومیٹر چیف منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سڑکیں منا رہے ہیں سڑکیں یہ بلوچستان پہ خدارہ رحم کا آیا جائے بلوچستان کے لوگ تو ابھی بھی نائنٹی پرسنٹ لوگ کچھی سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ لوگ وہی پانی پیتے ہیں جو بیڑ بکڑیاں پیتی ہیں بلوچستان میں نائنٹی پرسنٹ ایلتھ کی سہولت نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ ایڈوکیشن کی فیسلیٹیز نہیں ہیں روڑوں سے تو لوگ لوگوں سے تو لوگ فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں آسپٹل سے تو میری اور میرے لوگوں کی لائف سے کیور ہوتی ہے اب آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے جس صبح میں لوگوں کو ایلتھ کی سہولت نہ ہو جس صبح میں لوگوں کو تعلیم کی سہولت نہ ہو جس صبح کے لوگوں کو ایگری کلچر کی فیسلیٹیز نہ ہو جس صبح میں لوگوں کو زمینداروں کو ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں تو آپ کے پاس نصیر آباد کے لوگ بھی ہیں گوادر کے لوگوں کی زمینیں بھی ہیں کوئٹا تو یہ یہ سارے ایشیوز کے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں سڑکیں بنانے اور جس دن ہم پہ ایک مسئیبت آتی ہے جالی سڑکیں وہ جالی سنہ سہی کہہ رہے ہیں جالی سڑکیں شاید کاغذوں میں کم زیادہ ہوں گی آن گراؤنڈ جائیں گے اگر اتنے سڑکیں پی ایس ڈی پی میں ابھی تک بن رہی ہیں یہ بن رہی ہوتی تو بلچستان میں کوئی سڑک ہی نہ رہتی جنا روڈ ائرپورٹ روڈ دوبارہ توڑ کے بنایا اگر یہی پیسوں سے ایک آسپیٹل بنا دیتے تو اچھا تھا دوسری بات جناب سپیکر میں گوادر گیا ہوں میں گوادر سے صبح رات پر سو رات دکلا ہوں کل تراشی پونشاہ اور پھر اسمیلی کی کاروائی جنگ کرنے آیا باقی روڈ میں باہر اور ستر ڈیبل کرتا ہوں یہ ایک آئی پر یا آبانی یہ پیٹل کارمنٹ کی بہر والی سے بہر والی سے بہر والی روز آنا روز آنا کوئی نہ کوئی سائیوے میں موت تک ہوا میں سائیووں کو کہوں گا ستر صاحب تو شاید مجھے بات کر دے دیں ستر صاحب بات کرنے دیں میں گوادر گیا ہوں یقین کریں میں تو خود کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک اور بیماری ہے جو موسکیٹو مچر اتنے مچر ہزاروں کی تعداد میں لاکوں کی تعداد میں آپ یقین کریں کہ وہ خود اس سے بڑی بیماری میرے شعال سے کوئی نہیں ہوگی دوسرا کل میں جب آ رہا تھا رات کو تو میں نے سوشل میڈیا میں پڑھا کے کرونا وائرس کے لیے جی ڈی اے آسپٹل میں ایک وارڈ تیار کر دیا گیا ہے خدا پہ رحم کرو جو آسپٹل میں مریض ہیں ان کو بھی آپ لوگ مروانا چاہتے ہو آسٹیلیا نے آئی لینڈ میں ان کے لیے ایک آئی لینڈ خالی کروا ہے اس میں ان کے لیے بندوبست کیے گئے اور یہاں پہ ہم اس آسپٹل میں جبکہ ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ تیزی سے پہلنے والا اس کا ایک ذرہ بھی وہاں پہ آ جائے تو وہاں پہ کوئی کچھ نہیں بچے گا تو میں مجھے لگتا ہے کہ گوادر کے لوگوں کو مارنے کے لیے سازش ہو رہی ہے تاکہ ہماری آواز دبائی جائے دوسرا کیمپ کی باتیں یہ دالبندین پتہ نہیں کہاں پہ کیمپ لگایا گیا بابا یہ کیمپ نہیں چائنہ نے تافتان میں چائنہ نے چار پانچ دن میں آسپٹل کی بلڈنگ کڑی کر دی جس میں لاکھوں کے ساتھ آزاروں کے ساتھ سے پیشنٹ ٹریٹ ہو رہے ہیں ساری فیسلٹیز ہیں ہم سے اچھے ہیں وہ اس کو نہیں روک سکے آپ گیا ایک ٹینٹ کے اندر اس کو روک ہو گئے دوسرا میری بہن نے میری بہن نے بات کی میرے پاس وائس رکوٹل کیونکہ اسمبلی پالیسی کے خلاف ہے قوانین کے خلاف ہے تین وائس ہیں جو میرے ڈسٹک سے نہیں ہیں جالگی جالگی سے ہیں مند کے ایریے میں جب بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں کل انہوں نے تین وائس میسج بھیجیں کہ ہمارا بارڈر ابھی تک کلا ہوا ہے کیونکہ بارڈر تو پوسٹ بند ہے لیکن بارڈر میں تارے نہیں لگی ہوئے ہیں کہیں سے بھی لوگ آر پار ہو سکتے ہیں لوگ آ رہے جا رہے ہیں میں ابھی تین دن پہلے گوادر گیا ہوں میری فیملی میں شادی ہوئی ایران میں سارے لوگ آئیں زیرہ میں رشتداری ہیں وہ آئیں گے تو یہ سارا حوی تک سلسلہ جاری ہے اور آخر میں جالگی میں جو بندہ اپنی وائس ریکارڈ بیج رہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کسی نے اس کو کہا کہ دیکھیں بارڈر کلا ہوا ہے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے کہتا ہے روزگار تب ہوگی تب سر بچے گا جب ہم مر جائیں گے تو روزگار خاک ہوگی سب سے پہلے اس بارڈر بارڈروں کو بند کیا جائیں میری یہ وہ ہے کہ بارڈر بند کیے جائیں تھا کہ اس چائنیز اور ایرانین جتنے بھی لوگ ہیں ان کی موومنٹ کو سب سے پہلے روکا جائیں یہاں پہ تین تین شہر سب سے پہلے چار شہر اسلامباد جہاں چائنہ سے انٹرنشنل فلائٹس آتی ہیں دوسرا لاور تیسرا کراچی چوتا گوادر گوادر میں تو ابھی میں تین دن پہلے آئے ان کی موومنٹ ہے اسی طرح چائنیز کی گوم رہے پھر رہے تو خدا رہا ان کی موومنٹ سب سے اور ہمارے جو لوگ وہاں پہ چائنہ میں پسے ہوئے وہ اپنے گھر واپس آ نہیں سکتے یہ سرے عام گوم پھر بھی رہے اور کام بھی کر رہے ان کو ایک دفعہ روکا جائے ایرانین بارڈر وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری بات کو سمجھیں گے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا نقصان وہ نہیں چاہتے کہ اگر ان کے ملک میں یہ وائرس آگیا ہے وہ یہاں آکے پہلے ہم بھی نہیں چاہتے کہ اگر یہاں چائنہ آگیا ہے یا جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ چائنہ میں آئے یہاں ہیں تو وہ کہاں چاہیں گے تو ایرانی حکومت چائنیز گورنمنٹ سے بات کر کے سب سے پہلے ان کی موومنٹ بین کی جائے اور بارڈر کو بند کیا جائے جب تک کرونا وائرس کے خلاف اقدامات نہیں ہوتے دوسرا باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں اہل کی سہولت آج دیکھیں کتنا ایم ایشو پہ بات ہو رہی ہے چیف منسٹر تو پتہ نہیں کہا ہے میں سر میٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا اقدامات سے ہوتے ہیں سر چیف منسٹر چیف منسٹر بجائے یہ کار ریلیو میں بیٹھنے سے بہتر تھا اگر چیف منسٹر ان دسٹک ایڈ کوارٹرز میں اگر ایک ایک دن آکے بیٹھتے تو ان کی آلت بہتر ہوتی اور میری تجاویز بھی ہے چیف منسٹر بلچستان سے یہ صبح میں سب سے امپورٹنٹ دو تین ایشو ہیں ایلت ایجوکیشن پیور درنکنگ کوارٹر آپ جائیں بیٹھیں ان کے قلاف اقدامات کریں لیکن ہمیں کوئی ابھی تک اس طرح کے اقدامات ہی نہیں ملتے بلکہ گورنمنٹ کی اپنے ہی دوست وہ بولتے کہ کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں دوسرا میں خود چشمدید گواں ہوں میں تو اس دن بھی کہا تھا آپ کس سے مانتے ہو جس کے اپنے ہی ڈسٹک میں یہ سہولتیں نہیں ہیں تو آپ ہم اور کس سے مانگ رہے ہیں جو تین چار دفعہ وزیرا لہا رہے ہیں ہم تو کبھی پتہ نہیں ایمٹی اے رہے ہیں کبھی وزیر رہے ہیں آگے نہیں رہیں گے سر میں نہیں رہا ہوں میں تو نہیں رہا ہوں نہ میرا باپ رہا ہے نہ میں رہا ہوں وہ تو ہمارے معزز قابل اعترام ہے آوست آف آرڈر چلے جناب سپیکر دیکھیں اس وائرس کو ہم اس طرح نہیں رہو سکتے اس کے خلاف سیریسلی بیٹھ کے اکتامات کرنے پڑیں گے سب سے پہلے ان کی موفمنٹ کو روکنا پڑے گا اس کو چائنیز اور باقی ممالک نہیں روک سکتے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم ہیپیٹائیٹس کو ابھی تک جو میں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو نہیں روک سکتے پولیو کو نہیں روک سکتے تو ایسے ہماری تو حالت یہ ہے میں آپ کو آج آپ میرے ساتھ چلیں جیونی کا ایکسرے مشین میرے ڈسٹرک کا تحصیل ایڈ کوارٹر ہسپٹل ہے آر ایسی ہے ایکسرے مشین ایک سال سے خراب ہے جب سے ان کی حکومت آئی ہے میں دس دفعہ سیکٹری ہیلپ کے پاس گیا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات دوسری بات دوسری بات ابھی تک پورے بلوچستان میں میڈیسن کی پرچیزنگ نہیں ہوئے آپ آرہے ہسپٹل میں جائیں میڈیسن نہیں ہے تیسری بات میں نے پہلے بھی اسمبلی فلور میں کہا ہے کہ حکومت کی آلت یہ ہے ایک مریض اڈی ٹوٹتا ہے تو اس کا ایکسرے کیا جاتا ہے افسوس کے ساتھ عدیارہ سال سے میں ایم پی ہوں آپ ایلڈ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ چیک کریں اگر گوادر میں ایک ایکسرے کی فلم آئی اگر آئی ہے تو اس ہسپٹل میں میری ذاتی گئی ہوگی سرکار کی نہیں گئی ہوگی تو کس اقدامات کی آپ بات کریں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے چھوڑے لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں لوگوں کو نہ مروائیں جب یہ وائرس آ جائے گا جب جس دن پہلے گا تو کوئی نہیں بچے گا آپ تو بہت دور ہو زیادہ بھائی میں گوادر میں رہتا ہوں انہی چائنیز کے ساتھ پرتے ہیں ہمارے لوگ ہماری لوگوں کی زندگی سب سے پہلے متاثر ہوں گی بورڈر کے لوگوں کی زندگی متاثر ہوں گی ان کو روکا جائے اس طرح زیادہ صاحب تو ابھی تک بیٹھ کے اپنی تقریر میں چہروں کی بات کر رہے تھے معزز رکن کے خلاف ان کے چہرے کے بات کر رہے تھے کہ ان کی طرح لگتے ہیں وہ فلانا ان کی طرح لگتے ہیں سنجدگی سے ان کو ان مسائل کو لینا چاہیے گریب صبح ہم سب کا گھر رہے ہیں یہ ہمارا گھر رہے ہیں تباہ ہو چکا ہے خدا رہا اس کو مزید آپ لوگ تباہی کی طرف نہ لے جائیں اس کے بارے میں سوچیں اور لوگوں کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں شکریہ جناب سپیکر شکریہ